جھوٹ کی مافی نہیں چلے گی جو لوگوں نے مافی مانگی ہے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے رادنیر چھوڑنے کا بھی بچند دیں یہ سوچ رہے ہیں کہ دکھاوٹی مافی مانگ کر کے یہ پھر سے یا دوبارہ آئیں گے یہ جنتہ ان کو سمجھتی ہے جس طریقے سے بھومی ادگھن قانون لائے گئے تھے اور کالے قانون جو تین تھے یہ بھی باپس ہوئے ہیں کسان ہت میں تو ہوئے ہی ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سرکار چناؤس سے ڈر گئی ہے اور بوٹ کے لیے قانون باپس ہوئے ہیں ان کی نظر میں کسان نہیں ہیں اور کسانوں کتنا اپمانت کیا کسانوں کتنا اپمانت ہونا پڑے کیا کیا نہیں سننا پڑا جن شبدوں کا استعمال کیا گیا کوئی کلبنا نہیں کر سکتا کہ انداتا کے لیے یہ شبد بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے استعمال کیا اور ان کے سیوگی ان کے ساتھیوں نے ہر موقع پر اپمانت کیا ہے اور یہ کیبل ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے منتری منڈل کی سامویک ذمہ داری ہوتی ہے اگر سامویک ذمہ داری ہے نہ قبل منتمنڈل کو استیفہ دینا چاہیے بلکہ سرکار کو استیفہ دینا چاہیے پورا کا پورا اور پھر لکھیمپور کے ہتھیارے کیسے بچ جائیں گے یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں اتنی معافی مانگی گئی کانون کو واپس لے لیا گیا ہے وہ یہ بھی تو ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے کہ جس منتری پر آروپ ہے وہ منتری ابھی بھی منتری منڈل میں ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سپا کو جو سمرتن ملا اور جس طریقے سے پوروانچل کی جنتہ کسان سڑکوں پر نظر آئے نکے واللکھنو بلکہ کسانوں نے آئے ہوئے کائکتہ نیتاؤں نے اور جس طریقے سے نوجبان نکلے ان سے لکھنو کے ساتھ ساتھ دلی کو بھیلا دیا یاد ہوگا ایک قانون ایسا لائے گیا تھا چناؤں سے پہلے ایک فیصلہ سرکار کا ایسا بھی لیا گیا تھا کیا اس سے ارد ورستہ آج اُبھر گئی جو اس سمیں فیصلہ سرکار کا تھا کیا اس سے آج ارد ورستہ صدر گئی ہے وہ بھی فیصلہ غلط تھا وہ تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں اگر کسی کو یاد کوئی یاد کر رہا ہے اگر تو وہ سماجبادی پارٹی آج بھی کھجانچی کو یاد کرتی ہے اس لیے میں کسانوں کو بذائی دیتا ہوں اس آندولن کو بذائی دیتا ہوں اور جس طریقے سے جنتہ کا سمرتن جھٹا جس طریقے سے پوربانچل کے کسان نوجبان سڑکوں پہ آ گئے سرکار گھبرا کر کے ان قانون کو باپس لے رہی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے سرکار کے لوگ ایسے ہیں ہو سکتا ہے چناؤ گیا پھر ایسا کوئی قانون لے آئیں اس کا بھروسہ کون دلائے گا کہ بھوست میں ایسے قانون نہیں آئیں گے جس سے کسانوں کو سنکڑ میں ڈالا جائے اور اگر ان کی نیت صاف ہوتی ہے تو آج کسانوں کو لائن میں لگنا نہیں پڑتا کھاد کے لیے کسی کسان کو کھاد نہیں مل لئی ڈی اے پی نہیں مل لئی پورے اتبدیس میں کسی بھی کسان کو دھان کی قیمت نہیں مل لئی آج میں نے سنا کہ پیدھان مندی جی کہہ رہے تھے نجہ نے کتنا منڈی کے لیے انفرسکچر کے لیے پیسہ دیا پورے بندیل کھڑ میں منڈی بنی کھڑی ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کس منڈی میں کسانوں کی خرید ہوئی ہے فصل کی منڈیوں کو بند کرنے کا کام کیا گیا اور اتبدیس کی سرکار نے پچھلے ساڑھے چار سال سے اگر منڈیوں کو بجڑ دیا ہو تو بتائے سرکار جو منڈی بند کر رہے ہوں دھان کی قیمت نہ دے پا رہے ہوں گنے کے ابھی بھی کسانوں کا بقایا ہے ڈیزل پیٹرول مہنگا کر دیا ہو کھاد اپلبد نہ ہو ڈی اے پی اپلبد نہ ہو کی نسک دوائیاں مہنگی کر دی ہو کیبل کسانوں کے کالے قانون واپس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے جو منتری جنہوں نے ہتیا کی ان کا کب استیفہ ہوگا انہیں کب منتی بردر سے ہٹائے جائے گا اس لئے میں اس موقع پر کسانوں کو بتائی دیتا ہوں اور جو جنتہ کا سمردن جٹا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنے والد اس کا شریف پورے کسانوں کو خاص کر پنجاب کے ہریانہ کے اتر پردیس کے دیش کے سبی حصے کے کسانوں کو اور سماجوادی پارٹی کے جتنے کارکرتا نیتا لگاتا سنگرس میں رہی جن پر نجانے کتنے مقدمے لگے کوئی اندولن اگر دلی سے اعلان ہوا ہوگا اور سماجوادیوں نے سمرتن کیا ہوگا تو جتنے مقدمے دلی میں یا کسانوں پر لگے ہیں اس سے زیادہ مقدمے سماجوادی پارٹی کے کارکرتا نیتاوں پر مقدمے ہیں کوئی نیتا کارکرتا ایسا نہیں ہے اور گرناندولن کہہ دیا پردیسن کے لئے نکل پڑا اس کے گھر پر پولیس نہ بیٹھ گئی ہو پولیس نے اب مانت نہ کیا ہو سرکار کو مدد کرنی چاہیے جو بڑی سنکھا میں کسانوں کی جان گئی ہے سرکار آئے کہ ان سرکار ان کی مدد کریں ابھی ان کا فیصلہ کسانوں پر لیکن سماجوادی پارٹی کی مانگ ہے کہ ایم ایس پی کب لاغو ہوگا اس کے لئے کانون کب بنے گا میں سبسطف بھاتی جنتا پارٹی خود نہیں سمجھنا چاہتی ہے یہ کانون ادیوگ پتیوں کے لئے بنے ہیں ادیوگ پتیوں کے لئے نہ بنے ہوتے تو منڈی کے لئے بجٹ نہیں ختم ہوتا ایک بھی منڈی کو چالو کرنے کے لئے بجٹ نہیں دیا گیا اور جو پہلے سے منڈیاں چل نہیں تھیں ان منڈیوں کے بھی ٹھیک کرنے کا کوئی بھی بجٹ کا انتظام نہیں ہوا جہاں پردہ منتی جی اب ہاتھ انتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ایک لاکھ کروڑ کا انفرسکشن کا پیسہ دیا ہے وہ آخر کار گیا کہاں ادیوگ پتیوں میں بتائیں کس منڈی کے لئے پیسہ دیا بندیل کھنڈ میں آج ہیں پردہ منتی جی بتائیں کہ بندیل کھنڈ میں کس منڈی کو انہوں نے چالو کیا ہے اور جب سے یہ تین کانون آئے ادیوگ پتیوں کی سرکار نے کیا بجٹ دیا ہے کیا منڈیوں میں خرید ہوئی کسانوں کی کسی چیز کی کسی پیداوار کی قیمت دے پائی ہو سرکار آج پورے ادیوگ پتیوں میں دھان کے لئے کہاں لے کر کے جائے کہاں خرید ہو رہی ہے کہاں خاد مل لئی ہے اسی بندیل کھنڈ میں کسان جو خاد لینے گیا تھا اس کی جان چلی گئی ایک نے آدمتیہ کر لی مہوہ جلے میں جہاں پردہ منتی جی بول رہے ہیں مجھے یاد ہے پارڈی کے ڈیلیگیشن گیا تھا ایک ایک ایمیل سی نیتہ گئے تھے گھروں پر ہو کر کے آئے تھے اور جو کچھ مدد کر سکتے تھے وہ مدد کی تھی مہوہ جلہ او تبدیس کا وہ جلہ ہے جس میں سب سے زیادہ کسانوں نے آدمتیہ کی ہے گریبی کے کارن ان کی فصل کی قیمت نہ ملے اس کے کارن مہوہ میں منڈی بنی کیا سرکار نے بجٹ دیا ہمیرپور میں منڈی بنی کیا بجٹ دیا سرکار نے باندھا میں منڈی بنی کیا اس کے لئے پیسہ دیا سرکار نے جہاں سی میں منڈی بنی کسان بجٹ دیا کیا سرکار نے اس میں آگے کام بڑھایا جالون میں منڈی بڑھی کیا اس کے کام بڑھایا اس ایکسپریس بے کے کنارے منڈیاں بن رہی تھی آلو کی منڈی بن رہی تھی اناج کی منڈی بن رہی تھی اس کا کام کیوں روک دیا گیا لخنوں میں کسان بجٹ دیا گیا پروانچر ایکسپریس میں جگہ جگہ منڈیاں بننی تھی اگر ایک بھی منڈی بنائی ہو تو بتائیں جو سرکار منڈیاں ختم کر رہی ہو قانون کے سارے ادوکپتیوں کی مدد کر رہی ہو اس سے کیا امید کرو گے آپ تو جہاں انہیں تین قانون پاپس لیے ہیں جنتہوں کو سابدھان رہنا پڑے گا چناؤ کے بعد ہو سکتا پھر قانون لیا ایسا اسی لئے بینہ انہیں ہٹائے بینہ ان کا صفیہ کیے کسانوں کے حتمیں فیصلے نہیں ہوں گے کسان اس بار ان کا صفایہ کرے گا اور جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی کسان معاف نہیں کرے گا یہ کسان ان کو اس چناؤ میں صاف کر دے گا یہ قانون پاپس لیے گئے ہیں اتب دیس اور دیس میں جو چناؤ ہو رہے ہیں اس لیے ان کے نظر میں کسان پراتھ مکتہ نہیں ہے بورٹ پراتھ مکتہ ہے انہیں بورٹ چاہیے وی جی پی کے لوگوں کو انہ داتا کا سمان نہیں ہے پراتھ مکتہ بہاتی جنتہ پارٹی بورٹ کے لیے کر رہی ہے کیا آپ کو نہیں یاد ہے پورے دیش میں نوڈ بندی لاغو کر کر کے کیول اتب دیس کے چناؤں پر نظر تھی ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی خجان جی کو تو یہ آج بھی نہیں پوچھ رہے ہیں خجان جی کو کوئی یاد کرتا ہے تو کیول سمان جادی پارٹی کیا بھارتی جنتہ پارٹی جن کسانوں کی جان چلی گئی انہیں باپس لا سکتی ہے کیا کسانوں کے ساتھ جو انیائے ہوا اس کے لیے کیا معافی مانگے گی بھارتی جنتہ پارٹی کتنا کسانوں کا اپمانت ہونا پڑا اور اتب دیس میں سوچی نکالی ہے آپ کتنی بڑی سنکھیں میں سماجوادی کائکرتاؤں پر مقدمے ہوئے دیش میں اگر سب سے زیادہ مقدمے کہیں ہوئے ہوں گے تو کسانوں کے آندولن میں سماجوادی پارٹی پر آندولن ہوئے مقدمے ہوئے اس بار جنتہ صاف کرے گی معافی نہیں چلے گی جنتہ ان کو صاف کرے گی اور اسی لئے میں نے کہا کہ جو جنت سمرتھن پر بانچل کا دکھائی دیا کسانوں کا نوجوانوں کا اس سے نکبل لخنو ہل گیا بلکہ دلی بھی ہل گیا لوگ تنتر میں ہمیشہ اسی طرح کے آندولن چلتے ہیں لوگ اپنی بات رکھنے کے لئے آندولن کرتے ہیں تینوں کانون باپس ہو گئے ہیں ساتھی ساتھ ایم ایس پی کب لاغ ہو گئے یہ بھی بھاتی جنتہ پاٹی بتا دی اتب عزیز میں دھان کھرید ہو رہی ہے اگر ایک کسان کو بھی دھان کی قیمت مل رہی ہو تو بتا دو پورے اتب عزیز میں کسان کھڑا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے کہ کھاد کم ملے گی ڈی اے پی کب ملے گی جس سرکار نے کھاد اور ڈی اے پی کا انتظام ہی نہیں کیا فصل کب ہوئے گا کیسے پیداوار بڑھے گی کسان کا گننے کا ابھی بھی بکایا ہے اور مہنگائی بڑھا کر کے گریب کو برباد کر دیا انہوں نے ڈیزل پیٹرول کس نے مہنگا کیا کون ہے ذمہ دار ان کس کے لیے اور پچھلے کواڈر کا جو منافع تھا چھس سو پرسن منافع ہوئے ان جی سی کا تو یہ کس کی جب میں جا رہا ہے اور آپ کے ٹی وی چینلوں پر پینل پر جو بیٹھ کر کے نجانے کیا کیا سمجھاتے تھے وہ پینلسٹ کہاں ہیں وہ پینلسٹ کیا آپ کسانوں کو اپمانت کرنے کے لیے نہیں چینلوں پر بیٹھ کر کے گیان دیتے تھے کانون ایسے ہیں کانون ویسے ہیں وہ کہاں ہیں وہ لوگ اب وہ بات ہے بات بڑی کہہ دوں گا تو کہو گے آپ ہمیں بھی نہیں دکھا ہوگے کچھ بات اور کہہ دیں گے تو ہماری کسی سے بات نہیں ہوئی ہم خود کسان ہی ہیں سب کسان ہیں کیا ہمیں اپنی تغلی پریشانی نہیں پتا رکھتی اور آپ تو بولیے کہ یہ منڈی کے لیے یہ ایک لاکھ کروڑ بولا ہے کہاں پیسہ ہے ایک لاکھ کروڑ یو بی میں کتنا دیا ہے آج کیول اتنا ہی رکھئے کہ بہاتی جنتہ پارٹی کی نظر بوٹوں پر ہے کسان کے ہت کی پہ نظر نہیں ہیں کسان کی مدد کے لیے فیصلے لے سرکار کہو کم سکر ایم ایس پی کے لیے قانون منائے جب تین قانون باپس دے رہے تو ایم ایس پی کا بھی قانون لائے سرکار اور سماجہ آدھی پارٹی کی مانگ ہے کہ کنز سرکار ایم ایس پی کے لیے قانون لائے یہ سب ملنے آئے تھے اس لیے میں نے کہا آپ سے ہی ملا دوں لیکن جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی انہیں صاف کرے گی کسان انہیں معاف نہیں کرے گا ان کو اس چنان میں صاف کر دے گا کیا معافی بانگنے سے جان واپس آجائے گی کسانوں کی کیا معافی مانگنے سے جن کو کشل دیا آپ نے ان کو منتری مندل میں رکھے ہیں بی بی یہ کس کے ہاتھ میں ہیں منتری مندل میں منتری ہیں وہ بی بی سکار چاہے آج منتری کو ہٹا دے اس بار جنتہ ان کا صفایہ کرے گی یہی بہوئی سواری ہے کہ جنتہ اس بار ان کا صفایہ کرے گی کہ ان سرکار سے ابھی میں سرکار میں نہیں ہوں کل کیا ہوگا یہ کل کی بات ہے لیکن ہمیشہ کسانوں کی مدد کی ہے اور آپ پتہ کرئے بندل گھنٹ سے اتوپدیس میں سب سے پہلے نیتا جی نے شروع کیا تھا اگر کسی کسان کے ساتھ ایسی درگھٹنا ہو جائے یا جان چلی جائے تو اتوپدیس کی سرکار مدد کرتی تھی اس پیسے کو بڑھایا میں نے پشلیوار بھی گھوشنہ پت میں لکھا تھا اس لئے سماجہادی پارٹی ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ سماجہادی پارٹی کے سبھی لوگ کسان ہیں جائے تر لوگ کسان ہیں سماجہادی پارٹی کا ماننا ہے کہ کسانوں کی مدد ہو ایم ایس پی کے لئے قانون بنا جائے آپ نے نیتا جید کیا نیتا جید کیا بڑھا ہے سماجہادی پارٹی کا ماننا ہے چلی ہے